اسلام علیکم سر میں عمران زلہ رہیم ارخان تحصیل صادق آباد چوک سمیترہ سے میں بات کر رہا ہوں سر میں بہت قریب ہوں ٹھیک ہے نا سر یہاں پہ میرے ساتھ اتنے ظلم ہوئے لیکن یہ تھے اجدت جو ہے نا کوئی نہیں سن رہا یہاں پہ وغیرہ وزیر اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے پروڈکشن دی جائے ٹھیک ہے یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بہنیں یہ اللہ لوگ ہیں یہ مذہور ہے میرا ایک والے صحابہ وہ میری جگہ پہ کبزہ کن کبزہ کننا چاہ رہے ہیں میری گزارش ہے اور ہاتھ پانکے میں خریاد کر رہا ہوں کچھ میری میرے بہن کریں اور آپ سے گزارش ہے نمازش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ انسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین میں آج آپ کے ساتھ رحیم یار خان تحصیل صادقہ بات سے ایک بہت ہی اہم سٹوری لے کر حاضر ہوں ناظرین ایک وہاں پہ تحصیل صادقہ بات میں ایک گھر ہے جگہ کا نام ہے دنڈام سکنا مٹھا دنڈام عمران علی لڑکے کا نام ہے اس کی مرد تقریباً 35 سال ہے دو سگے بھائی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہیں ایک بھائی جو چھوٹا ہے وہ تھوڑا لچل فنگا اور اوارہ لکوں کے ساتھ پھرتا ہے اس کے والد صاحب اس کو گھر سے اپنے آگ کر دیتے ہیں میں آگ نامہ بھی آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں زہری سے بات ہے مام باپ کسی کو آگ کریں تو کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا گندی اولاد کو ہی مام باپ ٹانگ آکے آگ کر دیتے ہیں اس نے کیا کیا جب وہ پہلے بھی بگڑا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے آگ کے بعد چوروں ڈاکوں کے ساتھ اپنا رہن سین اٹھن بیٹھن کر لیا اور جب اس نے وہاں پر اپنے پیر گاہ لیے تو اب اس نے کیا کیا اپنے گھر میں اپنی چھوٹی مسوم مزور بہن کے اوپر تشدد کیا اپنا جو بھائی تھا جو گھر میں دوسرا اس کے اوپر تشدد کیا اپنے والد کے اوپر تشدد کیا اپنے بھائی کا سر پھور دیا اتنا بڑا زخم سر کے اوپر آپ کو نظر آئے گا میں وہ بھی دکھاؤں گا کیونکہ پولیسی کے خلاب ہوتا ہے یوٹیوب کی زیادہ پکچرز دکھانی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا زخم بیت ثبوت ہے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے سفید خون ہو چکا ہے آج رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں وہ بھائی اپنے بھائی کو مارتے ہوئے اس نے پوری کوشش کی کہ یہ جان سے مر دے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کو تسلی سے مار کے وہ یہ بہوش ہو کے بھائی گر جاتا ہے انتہائی افسوسناک واقع ہے اس کے بعد یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں یعنی کہ جو اس کا بھائی اشتیاری ہے گھر سے بھاگا ہوا ہے اور وہ کام یہ کن کے ساتھ کر رہا ہے اپنے سسر کے ساتھ اپنے سالے کے ساتھ مل کے چورییں ڈکیٹییں بھی کرتا ہے اور جناب یہ ان کے اوپر تشجہ تذبیر اس کے بعد کیا ہے کہانی میں جو اگلی بات ہے بڑی امپورٹل چلا جاتا ہے اس کے بیوی بچے ان کو بھی مارتا ہے زدو کو کرتا ہے اس کے والد کو بھی مارتا ہے اس کی چھوٹی سسٹر کو بھی مارتا ہے مظہور بچی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس نوجوان عمران علی کو ہوش آتا ہے تو وہ ون فائپر کال کرتا ہے ون فائپر کال کرنے کے بعد پولس کا دیکھیں روئیہ اس کے ساتھ کیسا ہے پولس والے اپنے پاؤں کے اوپر پانی نہیں پڑھنے دیرے وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں اندازہ لگائیں یہ ہمارے ملک کے معاشراتی حلات ہیں اگر ہمارے ملک کے یہی حلات رہے تو پھر ہر بندہ خود ہی اپنا بدلہ لے گا اور ہمارا معاشرہ بگاہر کے طرف جا رہا ہے حکامہ بلہ سے میری گزارش ہے کہ ان جیسے سنگین جو قسم کے واقعات ہیں ان کا سختی سے نوٹس لے اس کے بعد مارنے کے بعد جب پولس کو کال کی گی پولس کو اطلاع جی گی پولس والے نے بالکل ادم تعاون کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں اس کے بعد اس نے میڈیکل اپنا کروایا میڈیکل والوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا یہ میڈیکل کی میں رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہوں نے کہا تمہیں تو چوٹے ہی نہیں لگی خرید لیا پھر کر کر آکے اس نے سی سی پی آفس میں درخواست دی وہاں سے آڈر آئے ان کو پکڑا آیا یہ پکڑنے کی بھی آپ تصویر دیکھ لیں یہ جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں دو ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا سالہ ہے بھائی کا سالہ یہ پکڑے بھی گئے سارا کچھ پکڑنے کے ٹھیک آدھے گھنے کے بعد پھر پولس نے چھوڑ دیا کہ جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو اب وہ بندہ اس ٹیم اپنی جان کے لالے پڑے میں چھپ رہا ہے گھر میں اور بڑی مشکل سے وہ ہمیں بتا رہا کہ خدا رہا خدا رہا ہماری آواز جو ہے وہ بلند کریں ہوں کامے بالا تک بجائے ہیں ناظرین یہ ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورت آلہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی آپ خود سوچیں رہیم جار خان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے زلہ رہیم جار خان تحصیل صادقہ باق بقایہ جگہ کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا علی امران صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے میڈیکل بورڈ بھی اس کے بھائی نے خرید لیا پولس والوں کو بھی خرید لیا سب کو خرید لیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھائی مرجے میں اپنی بہن کو جو بچاری مذہور ہے اس کو میں اپنے باپ کو بھی گرسن کال دوں اس کی بی بی کو بھی نکال دوں میں اس گر کے اوپر قبضہ کال دوں ناظرین یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس لیے اس طرح کی جو باقیتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لازمی اس کو شیئر کیا کریں تسلی کے ساتھ سنا کریں اور غور کیا کریں اور کسی کے کام ضرور آیا کریں ناظرین ناظرین یہ تھی دلسوز سٹوری اور انتہائی دردناک کہانی والد بھی بڑا ہے بہن بھی مذہور ہے بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں کوئی قصور نہیں اس کا محنت مذہوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے والد کی خدمت کرتا ہے علی امران جس کا نام ہے تو ناظرین اس کے لیے آواز ضرور بلاند کریں تاکہ اس کی جو ہے حسنا فضائی بھی ہو اور پولس والوں کے لیے خدا رہا ہاتھ جو اور کے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں یہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اگر پولس ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے صرف ایک ادارہ پولس کا جس کے اوپر لاکھوں کرون روپیہ خرچا جاتا ہے جو لاکھوں روپیہ تنہائیں لیتے ہیں اور ہمارے ٹیکس سے ان کو تنہائیں جاتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی یہ بھی کوشش اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کسی کا بھلا ہو جائے گا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ آجان انشاءاللہ نیکس سیگمنٹ میں دوبارہ دوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں